سٹوڈنٹس کی آپتیوں کو سن کر گوتم نے ایک لمبا چہرہ کھیچا ان کا پہلے سے ہی روکھا لوک اور بھی اگر اور ڈرانے والا ہو گیا بس گوتم کرکش آواز میں چلائے اس کی آواز نے بھیڑ کی آواز کو کور کر لیا پھر ان میں سے کسی نے بھی شور مچانے کی ہمت نہیں کی جب گوتم نے اپنی بھوہ سکوڑ لی پائر سکول کے سٹوڈنٹ اپنے الیمنٹل ڈریکٹر کا کافی سممان کرتے تھے گوتم نے پائر سکول کے سٹوڈنٹس کی اور دیکھا اور کہا آج میں آپ سب سے پوری طرح سے نراش ہو ڈوئل کے لیے اس پوائنٹ سے آگے بڑھتے رہنا بیکار ہے پہلے میں چاہتا تھا کہ فائر سکول میں ہر ایک سٹوڈنٹ ایک ایلیٹ ایک آوٹسٹینڈنگ میجیشن بنے یہی کارنے کے میں ایک ٹرانسور سٹوڈنٹ کے پرتیس سکت تھا جسے میں نے مان لیا تھا کہ اس نے اپنے پچھلے الیمنٹ کو آدھے راستہ میں چھوڑ دیا تھا حالکہ اس نے سبھی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فائر سکول کے زیادہ ترے سٹوڈنٹس سے کمزور نہیں ہیں اگر آپ باستہ میں ریزلٹ سے سیٹسپائیڈ نہیں ہیں تو اپنی گریمہ کو تھوڑا بچانے کے لیے یہاں ایک سین کریئٹ کرنے کے بجاہ فیوچر میں ایک فیر ڈول میں اس سے لڑے گریمہ ہے ایک ایسی چیز جسے آپ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں مجھے امید ہے کہ ایک دن ہمارے فائر سکول کا ایک سٹوڈنٹ اس ٹرانسور سٹوڈنٹ کو اپنے چرم پر ہرانے میں سکشم ہوگا یہ سکول کے لیے سب سے اچھا جسٹیفکیشن ہوگا گوتم کے شبد سٹوڈنٹ کے من میں گونج اٹھیں ان میں سے زیادہ تر بس ایک انتکی مانگ کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں پھر بھی انہوں نے اس افیکٹ کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ ڈول ہر گئے تھے بہتوں کو شرم آنے لگی تھی ریشی سر نے ہلکی مسکان کے ساتھ سیر ہلایا اگر گوتم نے پہلے ایسا کیا ہوتا تو باقی الیمنٹل سکول کے کرٹیسزم کو روک سکتے تھے آدرش تم نیچے جاؤ آپ کی چوٹے بہت ہلکی نہیں ہیں آگے کوئی بھی دیری آپ کی ریکاوری کو افیکٹ کر سکتی ہے آدرش نے سیرے لیا وہ واسطہ میں بہت انکومفٹیبل فیل کر رہا تھا لیکی لیڈین گریش سمائے پر آ گئے تھے وہ بیٹل کراؤنڈ سے باہر چلا گیا اور جس سے ہی وہ دین گریش کے پاس سے گزرا وہ بڑھ بڑھایا اوڑ مین تم اتنی دیر سے کیوں ہوا ہے دین گریش نے اس کی اور دیکھا اور جواب دیا کیا تمہارے لیے مصیبتوں سے دور رہنا اتنا مشکل ہے آدرش آگے کوئی کمنٹ کیے ویناہ سا جاؤ اور اپنے گھاو کا علاج کرواؤ دین گریش نے آدرش کی چوٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا آدرش نے جلدی سے بیٹل گراؤنڈ چھوڑ دیا فائر سکول یا باقی الیمنٹس کے لوگ چاہے کتنے بھی اسنتوشٹ کیوں نہ ہو اس کے لیے جگہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا صبح سے دیر رات تک چلی ڈوئل کی بات کرے تو یہ بات سکول میں آگ کی طرح فیل گئی تھی نوٹ بیڈ تمہارے سول سیٹ کی فلیمز دورہ دی گئی فائر ریزسٹینس کافی سٹرونگ ہے کوئی دوسرا انسان سمیں پر ٹریٹمنٹ کیے بینا کچھ مہینوں تک برننگ ایفکٹ سے پیڑیت رہے گا ہیلنگ میجک جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ کیول تمہاری سکین کے گھاو کا علاج کر سکتا ہے لیکن تمہارے شریعت میں کچھ ایفکٹس ابھی بھی رہیں گے آدرش کو پوری طرح سے چیک آور کرنے کے بعد ریشی سر نے کہا تمہیں ایک ہفتے کے لیے کچھ ہی کاؤنٹر میڈیسن لینا ہوگا آدرش نے سیرے لائے اسے جو یاد تھا اس میں برننگ ایفکٹ کچھ ایسا تھا جنے اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے ورنہ یہ دھیرے دھیرے اس کے انر اورگنز میں انٹر کر سکتا ہے اس سمجھے تک ہیلنگ میجک اس کے خلاف کافی بیکار ہوگا وہ اسے دھیرے دھیرے ٹھیک کرنے کے لیے کیولئے کہ مہتوپون ماترہ میں دوا اور باقی ریکاوری میجک کا یوز کر سکتا تھا میڈیسن ریلیٹیبلی مانگی تھی اور کچھ ایسا تھا جس پر زیادہ تر ہنٹرز نے بہت پیسہ کرچ کیا تھا ٹینکس ریسے سر آدھرش نے پولائٹلی کہا ویسے تمہارے سریر کی سن رشنا کے بارے میں کچھ عجیب ہے کیا تمہارا سریر کسی پرکار کے موڈیفیکیشن سے گزرا ہے ریشی سر نے اچانک کہا کیا اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے آدھرش نے پوچھا میں واسطہ میں تو نہیں بتا سکتا عام طور پر برننگ ایفیکٹ سے لوگوں کی چوٹے دھیرے دھیرے خراب ہو جاتی ہے جب سیچویشن ایک نسچت اس طرح تک بگڑ جاتی ہے تو ان کی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے حالانکہ مجھے پتا چلا کہ جب تم گراؤنڈ سے باہر آئے تو تمہارے گھاف پہلے سے ہی ٹھیک ہونے کے سنکیت دے رہے تھے ریشی سر نے کہا کیا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ صرف یہ دکھا رہا ہے کہ میرا شریر تیزی سے ٹھیک ہو سکتا ہے ریشی سر نے سیرہ لائے اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر کہا میں اس کا اُلےک نہیں کرتا اگر یہ ایک نارمل ریکووری ہوتی ہے تمہارے شریر میں کچھ عجیب سا ہے اگر پوسیبل ہو تو میرا سجیشن ہے کہ تم اپنے شریر کی پوری طرح سے جانچ کرنے کے لیے ایک زیادہ پروفیشینٹ ہیلر کی تلاش کرو میں تمہارے شریر کے اندر کسی پرکار کے چڑ چڑے ایلیمنٹ کو محسوس کر سکتا ہوں اور یہ کوئی میجک ایلیمنٹ وائٹ میجک یا ڈائمنشن میجک نہیں ہے جسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کچھ بھی ہو یہ بلیک میجک کی طرح لگتا ہے آدرش نے حیرانے سے ریشی سر کو دیکھا اس نے ایک بار ڈیمن ایلیمنٹ کی شکتی حاصل کر لی تھی حالانکہ دکشنی سینہ میں کچھ سینئر میجیشینٹ نے کنفرم کیا تھا کہ اس کے شریر میں ڈیمن ایلیمنٹ کے زیادہ تر عوشیس نسٹ ہو گئے تھے انہیں ریشی سر کا کلٹیویشن کافی زیادہ تھا ورنہ وہ اس کے عوشیس کو محسوس نہیں کر پاتے اگر ڈیمن ایلیمنٹ کو ایک ایلیمنٹ مانا جا سکتا تو یہ اسے نشچت روپ سے ایک بلیک میجک کی روپ میں لسٹ کیا جائے گا آدرش اس ٹیچر سے کافی ایمپریس ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں آس پاس پوچھتا ہوں ٹھینکس سر آدرش نے سیرلا کر جواب دیا آدرش جب تک اپنے اپارٹمنٹ پر باپس پہنچا تب تک وہ پوری طرح سا تھک گیا تھا آدرش سے بات کرنے کے لئے اس کے چار اور فودک رہی تھی لیکن آدرش ایک مریض کی طرح لیٹا ہوا تھا آدرش بہت ایکسائٹڈ لگ رہی تھی اس کی چمکتی آنکھیں سرپرائزنگلی آدرش کی اور پرشنسہ کا ایک معمولی سنکت پردرشت کر رہی تھی دوسری اور سمائرہ اس کی چوٹوں کو لے کر زیادہ چنتی تھی اس نے سکول لوٹنے کے ترند بعد پریشانی پیدا کرنے کے لئے اسے دوشی ٹھہرایا آدرش یہ جانے بینا ہی آدھا سو گیا تھا وہ سچ میں بہت ہی تھک گیا تھا لیکن اس نے ڈوال کو خوب انجوائی کیا آدرش آدی رات کو اٹھا اور دیکھا کہ وہ ایک موٹے بلینکٹ سے ڈھکا ہوا تھا پہلے جیونت رہنے والا کمرہ خاموش تھا آدرش نے فریج سے کوک کی ایک کین نکالی اور بالکنی میں جا کر کرسی پر لیٹ گیا جہاں ہوا زیادہ تازہ تھی مین کیمپس میں یہاں کے سٹوڈنٹس کی آورال سٹرنٹھ میری کلپنا سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے جنمجات سول سیٹس کے ساتھ جنم لینے والوں کو فائر سکول میں کیول سو سے تھوڑا زیادہ رینک دیا گیا ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاپ ہنڈرینڈ میں رینک پانے والے بہت سے لوگوں کے پاس مجھے ہرانے کا موقع ہے اور جو ٹاپ ففٹی یا یہاں تک کی ٹاپ ٹین میں وہ کافی حد تک راکشہ سو کا ایک جھنڈے کوک کا ایک گھوٹ لینے کے بعد آدرش اپنے آپ نے بدھ گھوڈایا وہ مین کیمپس میں کیول ایک ایلیمنٹ سکول میں تھا اگر سب ہی ایلیمنٹس کو ملا دیا جائے تو ایکسپرٹس کو تو گیننا مشکل ہو جائے گا ان کے بیچ سب سے الگ دکھنا اس کے لیے آسان کام نہیں ہوگا اس کے پاس ابھی بھی انپروفمنٹ کی بہت گنجائش تھی اگر وہ خود کے لیے ایک کانٹریکٹڈ بیسٹ ڈھونڈنے میں کامیاب رہا تو اس کی طاقت میں کافی صدار ہوگا اسے کوشش کرنے چاہیے اور اپنے لائٹننگ نیبولا کو تھرڈ ٹیئر پر بھی لے جانا چاہیے اس کے شیڈو ایلیمنٹ ابھی بھی فسٹ ٹیئر پر تھا جائنٹ شیڈو سپائک ٹوینس ایک بہت ہی یوزفول سپیل تھا آخری لیکن کم سے کم ایکویپمنٹس اس کے پاس کئول دو ایکویپمنٹس تھے ٹاپ ففٹی میں سے ہر ایک کے پاس ایکویپمنٹس کا ایک سیٹ تھا اگر وہ ان میں سے کسی کے خلاف لڑتا تو وہ ان کے ایکویپمنٹس کے کارن خود کو نقصان میں پاتا ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اپنی طاقت میں موجودہ گیپ کو بھرنے کے لیے اور محنت سے کلٹیویشن کرنا ہوگا